سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطوے میں ارشاد فرمایا انا آخر الانبیائی وانتم آخر الامم ترجمہ میں آخری نبی روح اور تم آخری امت ہو کیا عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی نیت کر سکتے ہیں مفسر شکی حکیم امت بہتی احمدیار خان کو فرماتے ہیں کسی نے ایک کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا اور ان کو دکانا نہ تو ریاکاری یا نہ شرک اگر کوئی نماز پڑھنے سے یہ خیل کرتا ہے کہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کروں یعنی عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں گا جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور اس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے تو بہت بہتر ہے فرمان مصطف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سن لو جنت خلاف نقص کام کرنے سے حاصل ہوگی اور توزہ میں لوگ خواہشات پر عمل کرنی کی وجہ سے جائیں گے شہر کیلئے شہر اپنی بیوی کی جنازے کو کندہ بھی دیت سکتا ہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور مو بھی دیکھ سکتا ہے صرف غصر دینی اور بلاہائی قدن کو چھونی کی ممانعات ہے من مصطف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شنس اللہ عز وآلہ وسلم سے ڈرتا ہے اس کیلئے صحت من ہونا مانداری سے زیادہ بہتر ہے اور نیک طبیت ہونا کئی نعمتوں کا مجموعہ ہے امم مبارک حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن اللہ عز وآلہ وسلم اشارت فرمائے گا میں نے حلق کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوست نہ جائے گا حضرت سیدنا اتن خابل احبار روی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ عز وآلہ وسلم نے مہینوں میں رمضان المبارک کو پسند فرمایا شہروں میں مکہ معظمہ کو پسند فرمایا اور دنوں میں جمعت المبارک کو پسند فرمایا